موسیقی جو سیاسی گہمہ گہمی ہے وہ عروج پر ہے اور حکومت ایک طرف انجوائے بھی کر رہی ہے دوسری طرف مشکلات کا شکار ہے انجوائے وہ حلکے کر رہے ہیں جنہیں بونس میں اس حکومت میں مختلف پورٹفولیو ملے ہیں لیکن پریشان وہ ہیں جنہوں نے اپنے حلکوں میں جانا ہے اور جنہوں نے منڈیٹ کے لیے انتھک کوششیں کی ہیں وعدے کیے ہیں کچھ سچے کچھ جھوٹے اب ان کو وفا کرنے سے وہ قاسر ہیں اور وہ وفا نہیں کر پا رہے اس وقت سینٹ میں جو کچھ آج ہوا ہے اور یہ ایک بہت بڑی خبر ہے یوسف رضا گلانی سابق وزیراعظم جو کہ سینٹ میں قائد حضب اختلاف تھے انہوں نے اپنی پارٹی کو استفعہ پیش کر دیا ہے اور اس کی وجوہات بھی سامنے رکھی ہیں کہ مجھ پر حکومت کی مدد کرنے کا الزام ہے اور خاص طور پر سٹیٹ بینک کا جو ترمیمی بل تھا اس میں شرکت نہ کرنا یا ووٹ کاسٹ نہ کرنا اس کی ایک وجہ بنی ہے لیکن کچھ ناکدین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یوسف رضا گلانی کا جو بطور اپوزیشن لیٹر مصطافی ہونا ہے یہ پی ڈی ایم کو اس پوری تحریک کو ایک نئی روح پھوکنے کے مترادف ہے اور آصف علی زرداری صاحب کا ایک اندیا اور اشارہ ہے کہ اب جو پی ڈی ایم ہے اس میں پیپلز پارٹی بھی شاید شریک ہو جائے اور حکمت عملی کیونکہ مولانا صاحب کی اے بی سی جو ہوتی ہے ہمیشہ کی طرح جو ان کی حکمت عملی ہوتی ہے پلاننگ ہوتی ہے یہ اسی کا ایک حصہ ہے کہ کیا پتہ یہ ستائیس فیبرری کو نکلنے والے تئیس مارچ کو اکٹھے ہو جائیں لیکن اب تئیس مارچ پر بھی سوالات اڑ گئے ہیں کیونکہ تئیس مارچ پر بھی کہا جا رہا ہے کہ اس فیصلے پر نظر سانی کی جانی چاہیے لیکن ایک طرف اپوزیشن ہے جو کہتی ہے چھوڑیں گے نہیں انہوں نے حکومت کا معاصبہ کریں گے انہوں نے یہ کر دیا انہوں نے ملک بیج دیا انہوں نے سٹیٹ بینک بیج دیا لیکن حکومت ڈنکے کی چوٹ پر چل رہی ہے شیخ رشید صاحب کے بیانات میں مزید جدت اور شدت آ رہی ہے وہ یہ کہتے ہیں بار بار کہتے ہیں کہ سینٹ میں پندرہ سے زائد اپوزیشن کے ایسے رینماں ہیں ایسے سینٹر ہیں جو عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں اب اپنی ہی صفوں میں کالی بھیڑے تلاش کرنا تو حکومتوں کا کام ہے اور جو ایک باقاعدہ طور پر پارٹی کی جو قیادت ہے جو ان تمام تر ڈسپنری ایکشن لیتی ہے میاں شہباز شریف صاحب بھی فرمایا کرتے تھے ان کے فرمودات اور رشادات کبھی آج ذکر کریں گے کہ ہم ان سینٹر کا محاسبہ کریں گے جنہوں نے حکومت کا ساتھ دیا بھرپور انداز سے دیا آپ بھی جانتے ہیں سب جانتے ہیں اور ان میں سے بدقسمتی کہیں ہمارے پارلیمنٹیرین کہ کچھ نام ہم صافی برادری کو بھی پتا ہے کون کون سے سینٹرز تھے لیکن کسی جماعت نے کوئی ایکشن نہیں لیا کیونکہ نمبر گیم ہے اور نمبر گیم میں آگے انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی چانس بن جائے لیکن آج ہم یہ بات کریں گے کہ ایک طرف پیٹرولیم مسنوات کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہے مہنگائی کمر توڑ مہنگائی ہے حکومت کہتی ہے کچھ بھی نہیں ہوا لیکن ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے ہو گیا جی کرپشن کا انڈیکس بڑھ گیا ہے کرپشن بڑھتی جا رہی ہے اور نون لیگ اس کا بینیفیشری نظر آ رہی ہے پیپلز پارٹی بھی اس کی بینیفیشری نظر آ رہی ہے لیکن ایک بدقسمتی یہ کہیں گے کہ خاند صاحب کی ایک بیڈ لکی ہے کہ انہوں نے ان جماعتوں کو بھی پاپلر بنا دیا ہے جن جماعتوں کا ووڈ بینک ہی نہیں تھا جو جماعتیں محدود ہو چکی تھی اپنے اپنے حلقوں میں اپنے اپنے پروینس میں ہو چکی تھی اپنے اپنے ڈسٹک میں تھی اب وہ بھی مین سٹریم کی باتیں کرتی ہیں پولٹکس کی باتیں کرتی ہیں اور بڑے دندناتے پھرتے ہیں لیکن ایک اور بات شیری رحمان صاحبہ سینیٹر شیری رحمان صاحبہ کا مطالبہ بھی سامنے آیا ہے کہ سینیٹر دلاور خان جو پی ایم ایل این سے جن کا تعلق ہے اور ان کے چھے عراقین جو کہیں نہ کہیں حکومت کا ساتھ دے دیتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا یوسف رضا گلانی صاحب بھلے مصطافی ہو جائیں لیکن ان کو باپ کی ضرورت پڑی تھی بلوچتان عوامی پارٹی کی سینیٹر نصیب اللہ خان تھے احمد خان اور کچھ ساتھی اور تھے جنہوں نے ساتھ دیا تھا اس وقت میں اور اپوزیشن کی کہ جو یہ تاج ان کے سہرہ جو سر پہ تھا آج انہوں نے وہ تاج اتار دیا ہے اب وہ تاج ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں توک ہے جو انہوں نے اتارا ہے لیکن معاملات بہت کمپلیکیٹڈ ہیں اس پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں حکومتوں کا کیا موقف ہے اس پر ہم تفصیلن بات کریں گے اسلام آباد سٹوڈیوز میں ہمارسط موجود ہیں عزمہ ریاض جدون آپ ممبر قومی اسمبلی ہیں اور آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے ٹریجری بینچز سے ہے آپ سے بھی سوالے سے بات کریں گے بہت شکریہ آپ کا تشریف آوری کا عزمہ جدون صاحبہ ڈاکٹر نصار چیما صاحب رکن قومی اسمبلی پی ایم ایل این سے آپ کا تعلق ہے بڑے نفیس انسان ہیں اور بڑی نفاست سے کلاس لیتے ہیں حکومت کی بھی آج آپ سے بھی بات کریں گے کہ حکومت کی کیسی کار کردگی آغا حسن بلوچ صاحب بی این پی سے آپ کا تعلق ہے یعنی جو مینگل گروپ ہے سردار اخترجان مینگل صاحب ان کی پارٹی سے آپ کا تعلق ہے آپ کا بھی بڑا ایک سخت موقف ہے پی ڈی ایم میں آپ رہ کر حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی بات کرتے ہیں اور سردار اخترجان مینگل صاحب جو ہیں انہوں نے اس حکومتی اتحاد سے چھٹکارہ حاصل کیا یا انہوں نے ایک پریشر جو کہ بلوچستان میں خاص طور پر نظریاتی پریشر تو جو نظریاتی ووٹر کا اس کو سامنے رکھ کے حکومت سے دوری اختیار کی خیر دیر آئے درست آئے وہ اچھا فیصلہ تھا یا نہیں تھا یہ تو عوام اس کا فیصلہ کرے گی آغا حسن بلوچ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اپنے پروگرام میں بہت شکریہ اس میں ریاض جدون صاحبہ یوسف رزا گلانی صاحب کا بحیثیت اپوزیشن لیڈر عودے سے مصطافی ہونا اس کے بینیفیشری کون ہے آپ ہیں آپ کو خوشی ہوئی پاکستان تحریک انصاف کو یا آپ کی پریشانی میں اضافہ ہوا کہ یہ کہیں پی ڈی ایم اب واقعی پی ڈی ایم بننے جا رہی ہے عوض بلنشیت وانی بسم اللہ الرحمن خیم بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں اس بات پر اپنی گورنمنٹ کو بھی مبارک بات پیش کروں گی کہ جو ہمارا بل تھا وہ سینٹ سے پاس ہوا الحمدللہ اب جو مسئلہ آ رہا ہے یوسف رضا گلانی صاحب کا انہوں نے استیفہ ابھی صرف پارٹی کو جمع کر آیا ہے اس کے اوپر ڈیسیجن نہیں لیا گیا اور اس پر ڈیسیجن لینا ہے زرداری صاحب نے اور بلاول صاحب نے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی پولٹیکس کیا ہے وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس استیفے کو آیا وہ اس کو ریسے آپ کے باتے سے معذرت سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اس استیفے سے خوش نہیں ہیں دیکھیں آپ نے کہا نہیں کہ ابھی تک ہوا نہیں اگر آپ خوش ہوتی تو آپ کہتی تھی اچھا ہوا جان چھوٹی نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر جماعت کو حق پہنچتا ہے وہ اپنے لائے حمل کو لیتے ہوئے اپنی بات کو لیتے ہوئے اگر اس کو کچھ بیسوس ہوتا ہے تو وہ اپنی ڈیسیجن لے سکتی ہیں لیکن اس ڈیپینڈ آن جماعت کہ آپ کی وہ جماعت کیا کرتی ہے اس استیفے کو قبول کرتی ہے کہ نہیں کرتی اور دیکھتے ہاں گے کہ جی کیا ہوتا ہے تو باقی انشاءاللہ ہمارا کام ہے کہ جو ہم لیجسلیشن لے کر رہا ہے ملک و قوم کی حق میں جو چیز ہو اس کو ہم نے سپورٹ کروانا ہے سینٹ سے بھی اور نیشنل اساملی سے بھی تو اس وقت میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ آپ کریڈٹ پیچی آئی کو ضرور دیں کہ اٹلیز ہمارا بل منظور ہو گیا کانگریچلیشنز آپ کہیں گے اپنا چیمہ صاحب بل منظور ہو گیا آپ لوگ چیختے رہے آپ لوگوں نے کہا کر کے دکھاؤ انہوں نے اپنے بائیس بتی سارے بل منظور کر دیئے اور آپ کی آنکھوں میں اور آپ کی صفوں میں انہوں نے کالی بھیڑوں کو ساتھ میں شامل کر کے یہ سارا کارنامہ سر انجام دے دیا اور آپ تکتے رہے دیکھئے ڈاک سجاد سب دو پہلو ہیں آپ کے سوال کے ایک یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے بل پاس کروایا آدھی رات کو انہوں نے اعلان کیا فیصلہ کیا دیکھنا ہے ویسے تو اکمانان جو ہیں موجودہ ان کا بطور اپوزیشن بھی ان کا کردار بہت ناقابل رشت کو رفسوس نہ کرا جو آپ کو یاد ہے ایک سو چھبیس دن کے دھرنے کے دوران کیا کیا نہیں ہوتا رہا گیسر بجلی کے بل جلا کے قوم کو لا قانونیت کے پہ اکساتے رہے سیول نافرمانی کی کال دیتے رہے بہت کچھ ہوتا رہا بطور اکمران بھی ان کی کار کردی ساڑھے تین سالہ کار کردی ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ حوام کی اوپر ظلم ہو با ہے اس کی درمہ بعد میں آتا ہوں میں گاہو بے روزگاری کی شکل میں لیکن پارلیمانی روایات کا جس طرح انہوں نے یہ ستیاناس کیا ہے پامال کیا ہے ان روایات کو اقدار کو یعنی پارلیمنٹ چلانے کا تو ان کو تجربہ نہیں ہے نہ سینٹ کا اور یہی وجہ ہے ساڑھے تین سال چلا ہی ہے اس کو چلانا کہتے ہیں دیکھیں آدھی رات کو فیصلہ کرتے ہیں کہ کل صبح دس پہ سینٹ کا اجلاس ہوگا اندازہ کریں کہ اب پورے ملک میں لوگ سارے اسلام آباد میں تو نہیں ہیں کوئی بلوجستان میں ہے کوئی انٹیگرن سندھ میں ہے کوئی جروبی پجاب میں ہے کوئی کہیں ہے کیا سب کے لیے آنا ممکن تھا اب یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں کہ آپ پوزیشن کے جو جماعتیں ہیں ان کے قائدین کا فرض ہے کہ سب کا اتصاب کریں اور اگر کسی کے پاس valid reason ہے کوئی واقعی justify کر سکتے ہیں اپنی غیرہ ذریعی کو تو اپنی جگہ ہے otherwise یہ ہے کہ ان کا اتصاب ہونا چاہیے کہ وہ اساہم موقع پہ اساہم بل کے منظوری کے موقع پہ وہ غیرہ ذریعے پہلی بات دوسری بات یہ ہے رکھ سجاد صاحب جو آپ نے یوسف صاحب علانی صاحب کی بات کی دیکھیں بڑی بدقسمتی کی بات ہے اور یقین ہے آپ مجھ سے اتفاق فرمائیں گے کہ ہمارے ملک میں دن بدن ہر گزرتے دن کے ساتھ جو مختلف شعبوں میں اور بالخصوص سیاسی میدان میں وضع داری جو مروت جو رواداری ہوتی تھی جو فراخدلی ہوتی تھی دن بدن یہ ہے کہ اس کا فقدان ہوتا جا رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہی اب ان حالات میں جو چند لوگ موجود ہیں ان میں یوسف صاحب علانی صاحب بھی ہیں جن میں مروت بھی ہے وضع داری ہے جو یہ فراخدلی ہے جب وزیراعظم تھے تو سب کو ساتھ لے کی انہوں نے چلنے کوشش کی ایسے لوگوں کا دم غریمت ہے درست جاد صاحب اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا انہوں نے استیفہ جو دیا ہے میں سمجھتا ہوں مراسب نہیں انہوں نے کیا اور یہ کون سا ان کے اوپر کوئی ایسا الزام ہے کہ انہوں نے حکومت کے کوئی کوئی الزام ایسا گسابت کر سکتا ہے نہیں سر آپ لوگوں نے خود ہی سرکاری ووٹ ان کے لیبل لگایا ہوا کتنے ہر سے آپ نے کہا سرکاری ووٹ سے جو ہے میری گزاری سہن لے بات یہ ہے کہ مجھے امید ہے مجھے توقع ہے اور میری خواہش بھی یہ ہے کہ ان کی قیادت پیبلز پارٹی قیادت ان کا استیفہ قبول نہ کرے ایسے لوگ جو ہیں آپ کے لیے تو اچھا ہے نا سر آپ لوگ کی صفوں میں شامل ہونے جا رہی ہیں ہماری صفوں میں ہماری صفوں کی آلت یہ ہے دیکھیں پی ڈی ایم اور پیبلز پارٹی کے درمیان جو مقاصد کے حوالے سے مکمل یکس ہوئی ہم ایک پیج پہ ہیں مقاصد کیا ہیں رقصہ جادسہ مقاصد یہ ہیں چار بنیادی مقاصد ہیں ملک میں قانون کی حکمرانی ہو آئین کی بالہ دستی ہو اور یہ عوام کی رائے کا اترام کیا جائے جس کو ہم کہہ دیں ووڈ کو عزت دو اور چوتھا جو ہے پی ٹی ای کے حکومت جو عذاب کی شکل مسئلت ہے اس سے نجات آصل ہو آگا حسن بلوچ صاحب آپ کی طرف آوں گا میں معذرت بھی چاہوں گا کیونکہ سوال ہی اب ایسا ہے آپ کے لیے بنتا بھی ہے آپ کا اس سرزمین سے تعلق ہے جو عرصہ دراز سے جسے ڈپلائیو رکھا گیا جسے محروم رکھا گیا اور بلوچستان جو ہے وہ میشہ آخر میں یاد ہوتا ہے چاہے محکمہ موسمیات کی خبر لے لیں یہ حقیقت ہے یہ تو اسلام آباد میں بیٹھ کے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں کیا حالت ہے لیکن ایک اور بدقسمتی یہ بھی ہے کہ ہماری پارٹیوں کا نکتہ نظر جو ہے وہ صوبے میں کچھ اور ہے مرکز میں کچھ اور ہے قدوس بزنجو کو آپ کے لوگوں نے الا کر تخت پر بٹھایا بھی چیف منسٹر کے عودے پر اس منصب کے لیے آپ لوگوں نے ان کے لیے تگو دو بھی کی یہاں پر آپ باپ کو جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی جماعت بھی کہتے ہیں یہاں پر آپ لوگ جو ہے اس کے خلاف جو حکومتی عراقین ہے یا جو ان کے مددگار سہولتکار یا جنہوں نے ان کو وزارت عظمہ کے اس منصب کے لیے اپنا ووٹ یا اپنا حصہ دار بنایا ہوا ہے ان کی آپ مخالفت بھی کرتے ہیں تو یہ بتائیے گا کہ یہ باپ اور پی ٹی آئی یہ تو آپ ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے ہیں تو آپ کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں بی این پی کہاں اسٹینڈ کر رہی ہے دیکھیں جی یہاں کے بلوشتان میں جام صاحب جو سالے تین سال وزیدالہ رہے ایکیناً انہوں نے بلوشتان میں سیاسی انتقامی کروائی اتنے زیادہ کی کہ جو منتخب نمائندے تھے ایم این ایس تھے ایم پی ایس تھے برخصوص ایم پی ایس کی جتنے بھی ہمارے دس ایم پی ایس ان کے فنڈز روک دیئے گئے تھے اور جو بلکل کوئی یونین کانسلر جیت نہیں سکتے تھے ان کو کورو روپیہ فنڈز لیے اسٹی اسٹی کو نوے نوے کروڑ ایکی کرب روپیہ فنڈز لیے ہمارے سٹنگ ایم پی ایس کے مقابلے میں پورے بلوشتان میں انہوں نے ایسا کیا اس کی دعویہ انہوں نے پورے پارٹی کو سیاسی انتقامی کروائی کا نشانہ بنائے ہیں اور جانوان خوزدان میں آپ تو بہتر سمجھتے درس ایم پہ ڈیتھ اسکوارڈ کی لوگوں کو مکمل فولی سپورٹ کیا یعنی مکمل طور پہ ایک ایسا رویہ ایک ایسا روزش جامل صاحب نے اپنا ہے کہ شاید نیشنل پارٹی کوئی ایسا ان کی ذاتی دشمن ہے ایس کی پرسنل ہو گئے مکمل طور پرسنل ہو گئے تو اس لیے اگر قدوس بزنجوں کو یعنی جام صاحب کو نکالنے میں ہم نے بالکل ایک مذبت کی دردہ کیے ایک جمہوری جو روایت ہے عدم اعتماد اوٹ لانا یا موو کرنا یعنی سیاسی اخلاقی طور پر اسے سپورٹ کرنا ہم نے آئین کے مطابق جو پارلیمنٹیرین جو روایت ہیں نہیں یہ آئین آئین جو ہے میں آغا حسن صاحب آپ کی بات سے اتفاق بھی کرتا ہوں کیونکہ پھر ہم ڈومیسٹک اس میں چلے جائیں گے لیکن بلوچستان کی بات اس لیے کرنی ہے کہ مرکز پر اثر انداز ہوتے ہیں آپ لوگوں کے فیصلے اسی طرح عوامی نیشنل پارٹی ہے یہاں پر جو ہے وہ پی ڈی ایم کا ساتھ دے رہی ہے اور اگر حکومت میں بیٹھی بھی ہے بلوچستان میں اور دوسری جانب ابھی آپ نے جس کی بات کی قدوس بزنجوں تو وہی ہیں جن کو آپ سارے چار سو ووٹ کتانہ دیتے تھے اور آپ کہتے تھے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی آشرباد حاصل ہے تو کیا آپ پوزیشن کے پاس تو نمبر گیم بہت اچھا تھا تو آپ اپنا وزیر اعلیٰ لے کر آ جاتے بے شک وہ منتخب ہوتا نہ ہوتا آپ کہتے ہیں نہ ہم قدوس کو مانتے ہیں نہ ہم ان کو مانتے ہیں آپ اپنا وزیر اعلیٰ لے کر آ جاتے ہیں ہمارے جو متضا پوزیشن تو اس میں پشلقہ ملی عوامی فارٹی بینٹی اور جمعیت علماء اسلام سب کو ملا کے ہم جو گین تئیس ممبرز بنتے تھے ہمارے تو اس کیلئی لازمی جو بلوشتان میں تبدیلی لانے کیلئے ادمیتماعات کو کامیاب بنانے کیلئے تینتیس عراقین کی ضرورت پڑتی ہے تو سر میں سردار یار محمد ریند کے کچھ لوگ تھے اور کچھ پیٹی آئی کے ناراض عراقین تھے آپ بھی ان کو جانتے ہیں میں بھی ان کو جانتا ہوں ان کو بھی تو آپ ساتھ شامل کر سکتے تھے نہیں جی انہوں نے کافی کوشش کی کہ آپ پوزیشن کی حکومت بنائیں لیکن اس میں جو محمد انصاف تھے تحریک انصاف کے حوالے سے وہ آنا نہیں چاہتے تھے ایسی صرف لفاظیت تک تو کہتے تھے کہ جی ہم آپ پوزیشن کے ساتھ دیں گے ہم اپنا وزیلالہ بنائیں گے لیکن اوپر سے جب پرائم منسٹر عمران خان صاحب انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ آپ اپنا پی ٹی آئی کے کوئی چیف منسٹر لائے یا پوزیشن جماعتوں کو کوئی چیف منسٹر لائے تو صرف انہیں اخلاقی طور پر بات کرتے تھے لیکن عملی طور پر ہمارے ساتھ نہیں تھے تو اس لیے ممکن نہیں تھا لیکن میں سمجھتا ہوں ایسے پولٹیکل ورکر جام صاحب مکمل طور پر آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ ایک عامل بن چکا تھا اور اس کے جو رویہ اور پرسنل ہو گیا تھے بلوشتان کی پولیشن جماعت کے لوگوں کے ساتھ عوام کے ساتھ یہ تو پولٹیکل صاحب کوئی تو پتہ ہے بلوشتان کی جو مضبط روایت ان ایک دوسرے کے اعترام کرتے ہیں اور اخلاقی طور پر میں ایک دوسروں کو سپورٹ کرتے ہیں تو کوئی اصلاح سیاست کو بلکل پروڑائٹ انداز نہ ملیتے ہیں بلوشتان میں لیکن جام صاحب نے تو بلکل بلوشتان کی جو روایتیں ان کے ماضی کی جو روایتیں وہ تمام توڑ دیئے تھے اچھا آگا حسن صاحب کیونکہ مجھے بریک کا بھی کہا جا رہا ہے اور پھر ہم نے آگے اس پر مزید ہمارے کچھ پینلسٹ ہیں ہم نے ان سے بھی بات کرنی ہے اور ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بلوشتان کو اپنے پینلسٹ میں ضرور شامر کروں گے بلوشتان کا نکتہ نظر اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جو صوبے نے پاکستان کے مستقبل کو محفوظ بنانا ہے وہ نظر انداز ہے اب یہ کیسے مستقبل محفوظ بنانا ہے وہ تو ہمیں پتا ہے ہمیں ہمارے پاس کیلکولیشن بھی ہے یہ بتائیے گا کہ اب جو پی ڈی ایم اکٹھی ہونے جا رہی ہے یوسف رزا گلانی نے آج اپوزیشن لیڈر بحث یہ تو انہوں نے مصطافی ہونے کا اعلان کرتے ہو اپنی پارٹی کو یہ استیفہ بھیج دیا ہے یہ استیفہ اگر منظور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یا آپ سمجھتے کہ استیفہ منظور نہیں ہونا چاہیے لیکن جی ہم تو ہمیشہ بلوشن نشن پارٹی نے ہمیشہ پی ڈی ایم کو متحد اور منظم بنانے کیلئے ہم نے ہمیشہ جو اجلاس ہوئے پی فرس پارٹی کے ساتھ ہم نے ان کی قیادت کے ساتھ ہم نے ملاقات کی زلداری صاحب کے ساتھ مریم طہبہ کے ساتھ ملاقات کی مولانا فضل احمان کے ساتھ ہماری قیادت میں مینگل صاحب نے ہمیشہ کہا کہ جی آپ پی ڈی ایم کو متحد اور منظم بنائیں اے دو جو بڑی جماعتیں ہیں پی پرس پارٹی اور لولی کی زلداری ہیں کہ وہ بڑی پارٹی ہیں پھر اس کے بعد مولانا صاحب جا کہ وہ تو امام پی ڈی ایم کو مضبوط بنائیں پی ڈی ایم جس طرح مضبوط آپ بنا سکتے ہو اس کی لئے اگامات کی جائے جب پی ڈی ایم میں مضبوط ہوگا تو یقیناً آئین کی بالدستی جمہور اور عوام کی آپ کہہ سکتے ہو کہ جس انداز میں جدوجہت کے ہمارا مقصد صرف عمران خان صاحب کو نکالنا نہیں ہے بلکہ ہمارا مقصد ہی ہے کہ ہمیشہ جو سیاست میں مضاخت ہوتی ہے اور بند ہونی چاہیے جمہوریت کا بول بالا ہو آئین کی بالدستی ہو قانون کی بالدستی ہو ایک مضبوط اقیقی جمہوریت ملک میں آئے تاکہ بلدستان سے میں تمام ممالک جتنے بھی صوبے ہمارے ان کی معاملات بیتری کہ طرف جامزن ہو بیروزگاری کا خاتمہ ہو مہنگائی کا خاتمہ ہو لوگ ایک خوشحال زندگی گزار تک بہت شکریہ آپ کا آغا حسن بلوج صاحب ہم آج صاحب موجود تھے رہنما بھی ہیں آپ بی این پی کے اور اس وقت ممبر ہیں نیشنل اسمبلی اور سردار اخترجان مہنگل کا ایک سٹانس رہا ہے اور بڑا سخت قسم کا ان کا بڑا اگریسیو ان کی اپروچ ہوتی ہے ہمیشہ اور خاص طور پر فیڈریشن کے حوالے سے وہ بات کرتے اور ایک بات یہاں پہ اور بھی بڑی یہاں ہے کیونکہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام لیڈران جتنے بھی بلوجستان کے ہیں جو کہ بلوجستان کی حقوق کی بات کرتے ہیں جو فیڈریشن کی بات کرتے ہیں جو پارلیمان کی بات کرتے ہیں ان کو ویلکم کرنا چاہیے ان کی بات سننی چاہیے اور ان کی دل کی بڑھاس نکالنے دیں انہیں انہیں موقع دیں کہ وہ اپنے دل کی بڑھاس نکالیں اتنے ظلم و ستم صحیح ہیں اگر وہ دل کی بڑھاس نکالتے ہیں اور مین سٹریم پالٹکس کی بھی بات کرتے ہیں اور پارلیمان کے اندر رہ کر اپنے رائٹس اپنے حقوق اور جو حق تلفی اس کی بات کرتے ہیں تو انہیں پورے موقع دینا چاہیے ایک بریک لیتے بریک کے بعد ڈاکٹر نسار چیما عزمہ ریاض جدون صاحبہ اور ہمارے جی ایو آئی سے رہنما ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ایک بریک کے بعد گفتو کے سسلے کو جاری رکھیں گے موسیقی اپوزیشن لیڈر کا سینٹ میں مصطافی ہونا ایک بڑی خبر دوسری جانب پیٹرول پھر مہنگا ہونے جا رہا ہے دوسری خبر اب مجھ سے کچھ لوگ ناراض بھی ہوں گے کہ آرہے اچھی اچھی خبریں سنایا کرو چلے ایک اور خبر بھی سنا دیتے ہیں بجلی بھی مہنگی ہونے جا رہی ہے کیونکہ ہم آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پیکج میں جو ہے وہ تو اتنے لیٹ گئے ہیں اور جو وہ کہتے ہیں ہم مانتے جاتے ہیں اچھا ہم یہ آئی ایم ایف کا جو بیل آؤٹ پیکج ہوتا ہے یہ لوگوں کو بتاتے نہیں ہے کہ کریڈٹ ہم لیتے ہیں کہ جی سٹیڈ میک نے نوٹ چھاپنا بند کر دیئے پشلی حکومتیں نوٹ چھاپتی تھی لیکن یہ نہیں بتاتے کہ اب آپ نوٹ نہیں چھاپ سکتے کیونکہ آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پیکج میں یہ آپ پر پابندی ہوتی ہے ایک یہ چیز بھی بڑی آم ہے دوسری آپ کو ایک اور چیز نہیں بتائی جاتی کہ جب پٹرول کے نرخ کم ہوتے ہیں یا بجلی کے نرخ کم ہوتے ہیں تو اشیاء خردنوش خاص طور پر پٹرولیم مسنوعات کا تعلق ہوتا ہے ڈال اور خردنی تیل سے تین ماہ اس ملک میں پٹرول جو ہے سمجھو ہمیں مفت ملتا رہا پتہ نہیں ہماری کپیسٹری کے ایشیوز تھے یعنی ریزروز تھے آپ کے پاس سیون ڈالر پر بیرل سے مائنس تک گیا لیکن آپ کو اسی ریٹ میں ٹیل ملتا رہا بلکہ وہ ڈیٹھ سو والا چار سو کو پہنچ گیا وہ ڈالیں جو سو سو روپے کلوں میں ملتی تھی وہ بھی تین تین سو کو پہنچ گئی لیکن کسی نے نہ اس طرف توجہ دی نہ اس پہ بات کی عزمہ ریاض جدون صاحبہ وفاقی حکومت مہنگائی سے تنگ عوام کو کیسے مطمئن کر پائے گی کیا لے کے جائیں گے آپ لوگ مطلب عوام کے پاس کچھ تو لے کے جائیں گے نا کہ جی ہم نے آپ کے لیے یہ کیا اور ایک عام آدمی کا مور دن ایٹی پرسنٹ جو ہماری پاپولیشن ہے جو غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہی ہے ان کو دال چینی آٹا اور اشیاء ضروریہ جو ہے اس سے ان کا سروکار ہے یہ کیا گورنر سٹیٹ بینک کا معاملہ ہے یہ کیا آئی ای ایم ایف ہے یا آپ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ سر پلس میں چلا جائیں ان کو اس عدد اور ان چیزوں سے عداد شمار سے کوئی تعلق نہیں ہے کیا لے کے جائیں گے دیکھیں سجاد آپ نے بڑی اچھی بات کی آپ نے انسان بھی بات کی کہ جی آئی ایم ایف کی ہر بات ہم مان رہے ہیں لیکن آپ سے تھوڑا سا اختلاف اس بات پہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف نے بہت سی چیزوں پہ یہ بھی کنڈیشنز رکھی تھی ہم سے پہلی کی حکومتوں پہ کہ آپ نے منی لانڈرنگ ختم کرنی ہے آپ نے کرپشن ختم کرنی ہے اپنے ملک کے اندر اچھا جی یہ دیکھیں یہ بشنی کوئی ایم ایف میں شکل رکھی دی نہیں دیکھیں یہ مختلف کنڈیشنز ہوتی ہیں نا جس کے اندر آپ کو انہوں نے بتانا ہوتا ہے کہ جی آپ نے اپنے ملک میں سے کتنی کرپشن ختم کی ہے کتنی آپ نے منی لانڈرنگ ختم کی ہے دیکھیں گری لسٹ کے اندر پاکستان کا جانا بلیک لسٹڈ ہونے کا خطرہ ہونا یہ تمام چیزیں ایکانومی سے ریلیٹڈ ہیں اور یہ انٹر لنکڈ ہیں ساری چیزیں دوسری بار یہ ہے کہ جس سے آپ جب آئی ایم ایف کی بات کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان ابھی فرس ٹائم پی ٹی آئی کے دور حکومت میں فرس ٹائم آئی ایم ایف کی طرف گیا ہے اور آئی ایم ایف سے اس نے لیا ہے انیس سو اسی کے بعد میرے خواہر میں بارہ دفعہ پاکستان جو ہے فائنانشل کرائسس میں گیا اور اس وقت جو ہماری بدقسمتی رہی وہ یہ رہی کہ جس وقت ہم نے گورنمنٹ لی تھی تو آپ کو پتہ ہے جس سے ریزرف ہمارے پاس تھے وہ بار بار اس چیز کا تذکرہ کرنے کے ویسے آپ سے زیادہ تارکی خسارہ لوہ ایسار آٹھ میں پیپلز پارٹی کے نصیب میں تھا اس کے بعد پی ایم ایل این کا آپ کو اس سے کم تھا نہیں لیکن وہ کیا انہوں نے اپنے اون ختم کیا تھا وہ آئی ایم ایف کی طرف نہیں کہ کرزے کے لیے دوہزار چودہ میں انہوں نے ختم کر کے پتہ نہیں کیوں ان لیگ دوبارہ چاہیے گئے یہی بات ہے نا یہی بات ہے کہ بائے بائے کہنا اور پھر دوبارہ جانا اس کے پیچھے جو چیزیں ہیں ان کو بھی میرے خال میں دیکھنا چاہیے اور ان کو بھی کلیئر کرنا چاہیے دیکھیں جی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری حکومت کے ساتھ جو ایک میں کہتا ہوں ایک جو بڑی بدقسمت ہی رہی وہ کرونا بھی رہا کہ جس طرح ہم نے گورنمنٹ لی تھی جو حالات تھے ایکانومی کی جو حالات ہے اس کو سٹیبل کرنے میں جس طرح سے خان صاحب نے کام کیا اس کے بعد جو کرونا کی وبا آئی وہ آپ یہ دیکھ لیں یہ ایک انٹرناشنل سارے ممالک میں یہ چیز ہوئی اور پھر پوری دنیا کی ایکانومی متاثر ہوئی ہم تو بینیفیشری تھے ہم تو بینیفیشری تھے ہم تو بینیفیشری تھے کرانٹ اکاؤنٹ دیفیسٹ سرپلس میں اس لیے کہ آپ کی امپورٹ ختم ہوگئی دیکھ امپورٹ آپ جو بتائیں انفلیشن جو ہے کسی ملکی بھی انفلیشن اگر بڑھتی ہے انڈونیشیا کی بتاؤں انڈیا کا بتاؤں انڈیا کا بتا دیں انڈیا کا چھے سے کم ہے انڈونیشیا کا چار پرسنٹ ہے بنگلہ دیش کا تین پرسنٹ انفلیشن ہے آپ کا بارہ جو ہے وہ تو خود شوقت ترین بتا رہے جبکہ آپ کا رولر جو انفلیشن ہے وہ اٹھائیس پرسنٹ ہے دیکھیں میری بات سنیں بلکل میں آپ کی اس بات سے یہ تو اگری کرتی ہوں اگری کرتی ہوں لیکن ہماری اکانومی آلریڈی کس قدر خسارے میں جا رہی تھی دیکھیں انڈیا میں بنگلہ دیش میں ہم باقی چیزوں میں تو جب ان کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں لیکن یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ جب آج آپ پیٹرول کی بات کر رہے ہیں تو پیٹرول کی قیمت وہاں پہ دو سو ربے سے زیادہ ہے دو سو دس کے اس طرح سے وہاں پہ جا رہی ہے اور ہمارے پاس لیکن میں یہی آپ چکے رہے ہوں پر کپٹر آپ یہ تمام چیزیں پی ٹی آئی کے کر دیں گے کیونکہ پی ٹی آئی کی وجہ سے سب کچھ بلکل ہے جو بھی کسی بھی ملکی اکانومی کو سٹیبل کرنے کے لئے لانگ ٹرم مئیرز لیے جاتے ہیں شورٹ ٹرم مئیرز نہیں ہوتے ہیں شورٹ ٹرمز میں یہی ہوگا کہ آپ کرزے لیتے جائیں اور آپ مارکیٹ کے اندر ڈالر پھینکتے جائیں اور آپ اس کا کچھ وہاں پہ جو وہاں کی جو جہبوریت رہی وہاں کا جو حکومت رہی اس کی ڈائنمکس ڈیفرنٹ تھے اور پاکستان کے ڈیفرنٹ ہے انڈیا کے ڈیفرنٹ تھے پاکستان کے ڈیفرنٹ ہے پاکستان اوپر جو جو ہوئے جس طرح سے یہاں پہ حکومتیں آئیں جس طرح سے یہاں پہ حکومتیں گئیں دیکھیں ان تمام چیزوں کو آپ لنک کیجئے نا صرف آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو تین سال جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے تھے یہ پیٹھنے کی وجہ سے ہوا نہیں یہ پچھلی حکومتوں کا دیاوہ یہ ستر سال کا گن تین سالوں کے اندر صاف نہیں ہو سکتا آپ لوگوں نے لوگوں کو بے خوب بنا نہیں نہیں دیکھیں جو ہم نے نوے دن کے اندر کرنا تھا بلکل ہم لوگوں کو کرنا تھا لیکن اس وقت جو خان صاحب میئرز لے رہے ہیں وہ لانگ ٹیم میئرز ہیں اور ان کے اثرات ہوں گے وہ آپ کو مستقبل میں نظر آئیں گے میں چیمہ صاحب آپ کی طرف آوں گا ویسے یہ آپ فائف پوائنٹ ایڈ کا جو راہ دلابتی تھی پی ایم ایل این یہ بھی فائف پوائنٹ تری فور کو پہنچ گئے انہاراں پسند پسند ہی ہوگی ابھی تو کچھ آئی نہیں پیچھے سجاد صاحب عزمہ نے کہا کہ خان صاحب جن لانگ ٹرم میئز لے رہے ہیں اور آخری جو لیٹس میئر لی ہے انہوں نے جب ہم پروگرام اس وقت ہو رہے ہیں تو اس دوران حکومت نے جو ایک فیصلہ کیا ہے پیٹرول کی قیمت میں دس روپے ستائیس روپے ستائیس پیسے فی لیٹر اضافہ مبارک ہو سر دس روپے ستائیس پیسے فی لیٹر ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں تیرہ روپے انتالیس پیسے فی لیٹر ٹھیک ہے اور مٹی کے تیل میں گیارہ روپے چوراسی پیسے فی لیٹر کا یہ تبیل المدتی منصوب ہے یہ تبیل المدتی آدمی مارکی جو پیٹرول کی قیمت آپ خود دے کر سکتے ہیں بات یہ ہے کہ قوم کی آہیں اور چیخیں کیوں رہی ان کو سنائی دے رہی ہیں قوم کا جینہ انہوں نے مشکل کر دیا ہے میں کئی بار سوال کرتا ہوں حکومت سے کہ کتنی آہوں سے کلے جاتے رہا تھنڈا ہوگا کب آپ کو چینہ آئے گا کب یہ بمباری جو ہے مہنگائی و بے رزگاری کی مسلسل جو عوام پہ ہو رہی ہے کب یہ ختم ہوگی بات یہ ہے کہ عوام تو اور عوام نے دیکھیں عوام نے اپنی غصے کا اظہار جب بھی ان کو موقع ملائے انہوں نے کیا ہے زمنی الیکشن دیکھیں کی پی کی بلدیاتی الیکشن دیکھیں آپ کنٹورمنٹ بورڈ کی الیکشن دیکھیں آئندہ الیکشن میں رکھ سجاد سمیر یاد رکھیے بعد آئندہ الیکشن میں عمران خان صاحب نے فرمایا جس طرح آپ نے کہا کہ پہلے نوے دن میں انہوں نے بڑا کچھ کرنے کے دعوے کیے تھے انہوں نے کہا جی میں نے تو کرپشن چند روز پہلے انہوں دو تین دن پہلے کہا کرپشن تو میں نے ختم کر دی تھی تین مہینے میں ابتدائی نوے دن میں کرپشن میں نے ختم کر دی یہ صرف ریکووری یوریٹ میں ارمو روپے پڑے ہیں آپ پتہ ہی نہیں ہے شہزاد اکبر صاحب مصطافی مزائیہ بیان ہیں یعنی یہ ہے کہ جو کہ نوے دن میں کرپشن میں ختم کر چکا ہوں یہ اسی طرح کی مزائیہ بیان ہے جس طرح کے باقی اب قوم عادی ہو گئی ہے ایک کروڑ نوکرین اور پچاس لاکھار یہ سارے بیانات جو ہیں آئندہ میری بات یاد رکھیے مختلف ہمارے اداکار جو ہیں وہ مزائیہ فلم اور ڈرامو میں ان کا ذکر کیا کریں گے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ جس کا اب یہاں پر ذکر پر کیا شاید ہواڑی آج بڑی تیاری کے ساتھ ہے میں یہ کہوں گا دیکھیں آنسٹی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو کا کوئی غیر متوقع نہیں ہے کوئی حیران کن نہیں ہے جو ان کے اپنے گھر کے بیدی تھے انہوں نے ہی لنکاڑ آئی ہے جو مہرم رازے درونے میں خانہ جن کو کہنا چاہیے ڈاکٹر یہ جو ہے یہ اکبر اسبابر ہوں جسٹر وزید دین ہوں یہ ان کے سابق سیکرٹی انفرمیشن وہ آپ امشت رہن گئے دیکھیں انہوں نے جو عمران خان صاحب کی انٹیگریٹی کے بارے میں جو ان بھانڈا پھوڑا ہے جو انہوں نے یہ پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل صرف اس کے اوپر مہرے تصدیق ثبت کی ہے اور دیکھیں بات یہ ہے اور یہ وہ ادارہ ہے جس کے یہ ریپورٹیں لہرہا کر لہرہا کر یہ ذکر کیا ان کے سربراہ کو آپ لوگوں نے کوئی اپائنٹ بھی کیا ہے یہ بھی سن لے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے پاکستان میں اہم ترین نمائندے جو ہیں وہ آپ کو پتا ہوگا وہ کون ہیں وہ جسٹس ناصرہ جعوید اقبال صاحب ہیں جن کے سابزادے ہمارے بھی دوست ہیں اور بڑا خاندان سارا قابل اترام ہے ان کی انٹیگریٹی کے بارے میں کوئی شخص انگلی نہیں اٹھا سکتا ہم ان کے مسابزادے ورید اقبال صاحب پی ٹی اے کی جانب سے سینیٹر ہیں اندازہ کر لیں اور وہ سٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ جی ہے کہ انہوں نے خیر سے پچھلے ایک سال میں مزید سولہ ممالک کو کرپشن میں پیشے چھوڑ دیا ہے پچھلے سال اس کا ہمارا جو نمبر تھا یعنی کرپشن میں ایک سو چوبیس و نمبر اس سال خیر سے ایک سو چالیس و نمبر ایسی یہ سوال بنتا ہے میں دوبارہ عزمہ صاحبہ سے بھی بات کروں گا اور پروڈیسر صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں جی ہمارے ساتھ شاہدہ اختر علی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہدہ اختر علی صاحبہ یہ تمام حالات گفتگو سن کے آپ بھی ڈیفینٹلی انجوائے تو کر رہی ہوں گی کیونکہ بینیفیشری تو مجھے اس وقت اس پوری پی ڈی ایم کی جی ایو آئی فے ہی نظر آ رہی ہے آپ خیبر پختنخواہ میں دیکھیں اور بلوچستان میں تو خیر آپ دیکھیں گے ہم کیا ہوگا کیونکہ سننے میں ہی آ رہی ہے کچھ سرگوشیاں ہو رہی ہیں کچھ حلکوں میں باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ایو آئی فے جو ہے آنے والے الیکشن میں بلوچستان اور خیبر پختنخواہ میں کوئی امپورٹنس دی جا رہی ہے آپ لوگوں کو اور آپ ان حلکوں سے بھی آپ لوگوں کے روابط بڑے مضبوط ہو گئے ہیں کیا یہ اس میں کوئی حقیقت بھی ہے جی انشاءاللہ حکومت ہم تو دیکھیں یہ ووٹ کا تقدس سے ہی پولیٹیکل پارٹی جو کہ مچور ہوتی ہے اور جن کا ویجن ہوتا ہے وہ جانتی ہے ہمارا ووٹ پہلے بھی ہم کہتے رہے کہ دوہزار اٹھارہ میں ٹوری کر لیا تھا ہمارے ووٹر اب بھی وہی ہیں اور اس بار گلدیازی الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ پورے ووٹر ویجلن سے ہر لحاظ سے ان کا ہر حربہ ہم نے ناکام کر کے دکھایا اور صحیح ووٹ جو ہے وہ سامنے ریزلٹ آیا اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بھی یہ اچھا مصبت اثر آپ دیکھیں گے کہ جو ووٹ ہمیں پڑتا ہے وہ نظر بھی آئے گا آپ لوگوں دوسرا یہ ہے کہ حکومت کے در آپ بات کریں تو ان کی ہر لحاظ سے نہ اہلی جو ہے وہ ثابت دوسرا کی ہے اور یہ تو عمران خان نے خود ثابت کر دیا خود وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے نکالا تو میں حکومت سے نکالا تو میں اور خطرناک ہوں گا اٹھ میمز کہ وہ حکومت میں آئی ہی خطرناک تھے اور اس عوام کا بے آغر کرنے کیلئے آئے تھے کہ ان کی نہ اہلی انتہا کو پہنچ گئی ان کی کرپشن ہم دیکھیں ان کا جھوٹ دیکھیں دروغ ہوئی کونس کی چیز ہے جو انہوں نے صحیح کر کے دی ہے اور کہاں یہ کہنا کہ لانگ چرم فیسلیٹ انہوں نے ایک اچھا کام کیا ہے شاید افتر علی صاحبہ یہ کہتے ہیں ہم نے ایک ہی تو اچھا کام کیا یہ جو بڑے 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 جو مافیا تھے ان سب کو ہم نے اندر کر دیا یہ بڑا کام ہمارا مارکا سر کی ہے کہتے ہیں اس سے پہلے ان کو کوئی جرت نہیں تھی بات کرتا کوئی ادارہ بات کرتا آج ان پر کیسز چل رہے ہیں کوئی ایک ایک اگزامپل جب دیکھتی ہوں وہی لائن کی لائن جو ہے منسٹرز کی وہی ان کے پورٹ فالیو ہے اور وہی کرپشن کے جو مافیا ہے وہی یہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھا ہے ہمیں تو سوائے ان کے بوگرز کینا اور کوئی چینج نظر نہیں عوام کو کوئی ریلیف انہوں نے بلکل نہیں دیا کہاں یہ بات کرتے ہیں پیٹرول کی پیٹرول جب سستہ ہوتا ہے تو بلکل ناپید ہوتا ہے وہ کہاں گئی ان کی ریپورٹ کہاں گئی ان کے الین جی کی ریپورٹ کہاں پیٹرول مافیا جو تھا اس کے ریپورٹ کہاں گئی شوگر مافیا گندم مافیا یہ ریپورٹ پہ ریپورٹ کا اعلان کرتے ہیں شادیانے بجاتے ہیں کہ خوشیاں مناتے ہیں کہ ہم نے ریپورٹ شائع کر دی ہمیں تو کوئی بھی نظر نہیں آیا سامنے سارے ان کے ساتھ شاہدہ علی صاحبہ ایک خبر آپ اچھی سنائی دیتا ہوں کیونکہ میرے جو فینز ہیں اور جو ہمارے اس ٹیلی ویژن کے ای وی ٹی فیملی کے جو بہت چانے والے دیکھتے ہیں ان کے لئے اچھی خبر بھی ہے کیونکہ ہمیشہ میں بری خبریں نہیں سناتا چیما صاحب نے بھی کہا تھا کہ دس روپے پچیس پیسے اس سے زیادہ جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے تو وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے اس سمری کو مسترد کر دیا ہے یہ اچھی خبریں شاہدہ صاحبہ آپ کے لئے بھی یہ تو جی وہی بات ہے کہ آم پشتوں میں کہتے ہیں کہ پو مر گئے ہمیشہ یہی ہوتا ہے ریگولیٹری اتھارٹیہ برائی نام بنی ہوئی ہے اور سمری جاتی ہے اور پھر یہی صورتحال آتی ہے دوسرے یہ کہتے ہیں کمپریزن کرتے ہیں انڈیا سے بنگلہ دیش سے وہاں پہ دو سو ہو گیا تین سو ہو گیا یہاں پہ کم ہے بھئی وہاں تو فریٹ ریٹ بھی دیکھیں ساؤٹ ایشین میں فریٹ ریٹ سب سے پاکستان کا آتا ہے وہ کمپریزن بھی تو کریں آپ کا جو روپی ہے وہ ڈی ویلیو ہو گیا فورٹی سکس پرسنٹ ان پاکستان بنگلہ دیش میں تری ہے انڈیا میں سکسٹین ہے وہاں پہ آپ نظر نہیں دوڑاتے ہیں وہاں پہ نہیں کہتے کمپریزن یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہاں مہنگا ہے یہاں پہ سستا ہے بھئی حقیقت عوام کو بتائیں حقیقت ایکچولی کیا ہے یہ بلکل فیک میں شایدہ علی صاحبہ میں میری بہن میں آپ کی طرف دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں ویسے عزمہ ریاض جدون صاحبہ مجھے لگتا ہے ساری آپ کے ساتھ ملے ہوئے ریلے میں ہمارا پروڈیسر بھی آپ کے ساتھ ملا ہوئے یہ اسی نے مجھے ابھی خبر دیئے کہ پرائیم میسٹر نے وہ سمری کینسل کر دیئے تو ہم کیا کریں جدر جائیں آپ لوگ کے ساتھ روگ رل جاتے کرتے ہیں کہ آپ لوگ پر کونسی جادی کی جھڑی ہے ایک چیز ذرا سا آپ میند میں رکھئے گا کہ جب تک کہیں سے جو چیز اتھینٹک ہو جب تک اپرووڈ نہیں ہو جاتی وہ خبر نہیں ہوتی اس سے پہلے بہت سی باتیں ہوتی رہتی ہیں کی جی ویسے کیا پتہ ہے یہ سمری امری ویسی آرٹیفیشل بنائی ہو نہیں خان صاحب کا ہے اور خان صاحب جس طرح سے آپ سب کو پتہ دیئے اچھے ایک بات کرنے کا سوال کی اجازت ہے دس روپے مہنگا کرنے کو ایک دم کینسل کر دینا یہ اتنی بڑی یا نہیں پہلے عوام پر جو پچاس روپے آپ لوگوں نے بوجھ ڈالا یہ ایک دم دس روپے کینسل کیسے کر دی یہ سمری کینسل کیسے کر دی خان صاحب ابھی بھی اگرہ اس وقت اس وقت جو مہنگائی ہے وہ پوری دنیا میں ہے آپ امریکہ کے اندر دیکھ لیں جتنی ڈیولپ کنٹریز ہیں پہ کال جس طرح سے آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ پر کیپٹا انکام جو ہمارے اگر ہم اپنی نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں ان کی تو بہت یہ اچھی ہے اس کے باوجود وہاں پہ مہنگائی اتنی زیادہ اور خان صاحب ہر وقت یہی کہتے ہیں بکیا جائے دیکھیں ان کی ایفرٹس کے اندر یا ان کی اس چیز پہ نہ کسی کو شک ہے نہ کوئی ان پہ کوئی بات کر سکتا ہے بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس وقت حالات کچھ اس طرح سے ہیں کہ ہمیں تھوڑا مسئلہ ہے لیکن انشاءاللہ تعالی ایک اور سوال بڑا عام ہے کیونکہ حکومت پہ زیادہ سوالات بنتے ہیں اور وہ آپ آپ نے سننے اور آپ ہمیشہ سنتی ہیں بڑے بردباری سے اور بڑی بہادری سے آپ جواب بھی اس کا دیتی ہیں حکومت سے سوالات زیادہ ہوتے ویسے نیند دو حجوات سے نہیں آتی ایک تو آدمی ڈپریشن کا شکار ہو تب اس کو نیند نہیں آتی دوسرا جب اس سے اقتدار جا رہا ہو اس کو لگتا ہو کہ وہ جو میرے دوست تھے وہ آج کل کسی اور کے ساتھ رل گئے ہیں تو تب نیند نہیں آتی ہمیں سچ بات یہ ہے بدقسمتی سے سیاستدانوں کو ویسے غریب کی وجہ سے نیند نہ آنے ایک ایک بات یاد رکھئے گا نیند نہ آنے کی وجہ جو آپ نے کہا ہے کہ اقتدار نہیں رہے گا اقتدار کے اندر لوگ مجورٹی اس وجہ سے آتی ہے جو ابھی تک ہم نے ستر سال سے دیکھا انہوں نے اپنے لیے کچھ بنایا اپنی اولادوں کے لیے کچھ بنایا اپنی نسلوں کے لیے کچھ بنایا خان صاحب نے اقتدار اپنی ذات کے لیے نسل کے لیے انہوں نے یہ اقتدار حاصل نہیں کیا وہ ایک ویجن کے ساتھ یہاں پر آئے اپنے ملک اور قوم کے لیے یہاں پر آئے ان کو خدا نہ خواستہ اس بات کا مسئلہ نہیں ہے جس سے بہت سی جگہوں پر بات ہوتی ہے نہیں ہے ضرورت ہاں ان کو کیا ضرورت تھی ناشریف کو تو ضرورت تھی وہ بیچارے بے رزگار تھی ان کا والد بھی بے رزگار تھا وہ آگے تو ہم پہ احسان کیا نہیں نہیں ایک منٹ ایک منٹ انہوں نے درمیہ دی ایک منٹ انہوں نے قوم کے لیے کیا ملک کے لیے کیا ابھی تک انہوں نے اپنی ذات کے لیے تو نہیں کیا نواز شریف کیا بات کرتے ہیں نواز شریف کا باپ امیر تھا اور شہباز شریف کا غریب تھا یہاں سے آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ پیسے کہاں سے بنیں کیسے بنیں اور کیا ہوا ہاں اب خان صاحب کی اوپر بات کریں کہ خدا نہ خاص خان صاحب نے اقتدار اپنے لیے یا اپنی نسلوں کے لیے حاصل کیا ہے تو وہ ادھر کوئسن بنتا ہے نا تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ خدا نہ خاص چلی میں آج یہ بات قیدے میں تاکہ چیما صاحب کی طرف جاؤں چیما صاحب کی مسکرائیڈ کو بھی مجھے پتا چلے چیما صاحب آپ کی طرف بھی زبردست سوال آ رہے یہ بتائیں کہ کئی ایسا تو نہیں ہوگا کہ آج وہ دس روپے پیٹرول کی جو سمری ہے وہ کینسل کر دی گئی ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے اور چار دن دے بعد تو اسی کاروائی پا دیئی ہے پنج روپے پیٹرول مہنگا کر کے جی دیکھیں دس تو خان صاحب نے کر دی تھی اب اور بڑھ رہی ہے تو ابھی ہم نے جب بات کر سکتے ہیں دیکھیں میں آپ سے ایک صرف یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اس وقت پیٹرولیم ٹائسز کنٹرول کرنا پاکستانی ایکانومی کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ انٹرنیشنل فینومنہ ہے یہ جس طرح سے انٹرنیشنل لیول پر جس طرح سے پیٹرولیم کی قیمت ریاست کی بوجھ اپنے پر نہیں دی پروٹکول کی جائی ہے آپ لوگ استعمال کرے پچیس پچیس دارے آپ لوگوں کی استعمال اور یہ خراجات آپ لوگوں کو کم نہیں کیا کہاں پہ جی یا چیمہ صاحب یہاں پہ بیٹے ہوئے ہیں دس دفعہ یہ بیٹھتے ہیں اور باقی حکومتی ارکان بیٹھتے ہیں ون ففٹی ایٹ تو ہم لوگ کی تنخواہ ہے جی ہمارے تو دس پرسن انہوں نے کانسات نے انکریز نہیں کیا ٹھیک ہے تو آپ کے سرے سے کہتے ہیں باقی کون سا بندہ پروٹکول لے رہے کیا کر رہا ہے ایک گاڑی کے علاوہ کسی کو گاڑی نہیں ملی بھی یہ جیمہ صاحب تو بتایا پروٹکول نہیں ہے سب کے پاس سائیکل اور موٹر بائک ہیں دیکھیں عزمہ کی یہ بات ٹھیک ہے کہ ایم این ایز ویان کی تنخواہ جو ہے جو انہوں نے ذکر کیا اور دوسری طرف سجاد صاحب یہ بھی یہ ہے کہ ایک نیا ریکارڈ عبران خان صاحب نے قائم کیا ہے جو کفائد شہوری کے بڑے نارے لگا کے آئے تھے کہ اندازہ فرما لیں سٹیٹ بینک کے گورنر کی تنخواہ آپ کو پتہ کتنی مقرر رہی ہے ڈیڑھ کروڑ روپیہ مہینہ باقی مرات چھوڑ دیں یعنی سو ایم این ایز ان کی تنخواہ کے برابر ایک شخص کی تنخواہ یہ ہیں کفائد شہوری کے دعوے اور ان کی حقیقت ان کے تو قصور نہیں ہے وہ تو آئی ایم ایف کا معاملہ ہے ان کو باپٹا بھی نہیں سکتی گزارش یہ ہے میری بات سنیں کہ عزمہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان صاحب تو اپنی وی ان کے مطابق دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ان کے وی ان کا ذکر آتا ہے عمران خان صاحب کی تو قوم کانوں کو ہاتھ رگاتی یہ بی ان جو ساڑھے تین سال میں ہم دیکھ رہے ہیں بی ان یہ تھی کہ ہم نے نئے ریکارڈ قائم کرنے جس طرح انہوں کی ہیں مہنگائی کریں آپ دیکھیں ایک ریکارڈ تو قائم کی ہے اتنے طاقتور لوگوں کو جیل بھیج سکتا تھا لندن فراج کروا سکتا تھا اور کسی ایک شخص کے خلاب بھی کرپشن ثابت نہیں کر سکے یہ بالکل کوئی کریٹ جاتا ہے دیکھیں گزارش یہ ہے گیس کی قیمت آپ نے صحیح کہا یہ ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہاں سے اگرہ سے یہ سمری مگوائیں گے دس روپے بارہ روپے چاند دن کے بعد یہ کہیں گے ہم نے قوم کے اوپر حسان کی ہم نے صرف پانچ روپے پر لٹر بڑھائی ہے یہ اسی طرح یہ ہے کسی بے گناہ کے اوپر لوگوں نے یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر یوٹا کیس کروا دیا اور یہ ہے کہ اس کے وکیل نے بڑی کوشش کر کے تو وہ جو ہے اس کی دوسرے فریق سے مل گیا جس طرح یہ آئی ایم ایف سے ملے ہوئے یہ تو دوسرے فریق سے مل کے اس بے گناہ شخص کو عمر قید کے ساتھ دروا دی اس سے رونا پیٹنا شروع کی جیسے طرح بارے عوام کے اتشاج کر رہے ہیں انہوں نے کہا شکر کرو تمہیں تو پھانسی کی ساتھ آ رہی تھی ہم نے صحیح عمر قید تک عمر قید کرو وہ جیسے شاید علی نے بچتوں کی ایک مثال دی تھی کہ بولتا ہے موت پہ پکڑو تو بخار پر تیار کر سکتے گزارش یہ ہے رکسجاد صاحب کہ جو انہوں نے دیکھیں جو حال کر دیا عوام کا شاید خود و نوش کی قیمتیں دیکھیں عوام کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں یعنی میں سر جی مارچ کریں بس کر جائے میری گزارش سن لیں یہ جو ریکارڈ ہیں یہ ہماری ملکی تاریخ کے لیے ریکارڈ ہے مہگائی بیرزگاری کے بد انظامی کے نائلی کے دیکھیں یہ ہے کہ صاحب کے نام پہ بد ترین انتقام کے جوٹے باتوں اور جوٹے دعووں کے ریکارڈ آپ کی کرنسی کو ڈی ویلیو کرنے کے ریکارڈ یوٹن کے ریکارڈ مخصد ترین مدت میں سب سے زیادہ کرزے لینے کے ریکارڈ چلیں سر ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا یہ چیز ہے دیکھیں کرنسی کی بات کرتے ہیں آپ کی جب تک ایکسپورٹ انکریز نہیں ہوگی آپ کی ایمپورٹ ڈگریز نہیں ہوگی آپ کی کرنسی کی بات نہیں ہوگی تو کانسٹ آف مٹیریز جو ہے اس کو بھی ذرا دیکھیں دیکھیں تو آپ لوگوں نے کانسی کانسی ایکسپورٹ چھوڑ کے گئے تھے دیکھیں دو لاکھ روپے ٹن تک پچھا دیا دیکھیں وہ بات ہویا جاتی ہے کہ انہوں نے کونسی وہ چیزیں اس طرح سے چھوڑ کے گئے تھے کہ ہم نے ایکسپورٹ کی ایک چھوٹی سی گزارش سر جی یہ بس کر جائیں یہ مارچ مارچ کھیلنا یہ کب ہوگا مارچ فروری میں ہوگا یا مارچ میں مارچ ہوگا عوام کو ٹرک کی بتی کی پیچھے پوری اپوزیشن یہ ساتھ عوام دیکھ سجاد صاحب دنکے کی چوٹ پر پانچ سال پورا کرنے جا رہے ہیں کیا کیا عوام نہیں ہے ان کے ساتھ عوام نہیں ہے عوام ان کے ساتھ جنہوں نے زیمینی الیکشن زونگ کٹورنمنٹ بورٹ کی الیکشن ہوں کے پی کی بلدیاتی رہتی ہر جگہ عوام نے ان کو مستنسل سر آپ کے ساتھ بھی نہیں دوسری بات جو ہے دیکھیں مارچ کی بات جو ہے بجے ہے کہ میں نے جس طرح کہا کہ پی ڈی ایم ہو پیپلز پارٹی ہو ہمارے درمیان جو اعلا مقاصد ہیں ان کے ان کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہے چھوٹا موٹا جو اختلاف سٹریٹیجی کے حوالے سے حکمت عملی کے حوالے سے رہا ہے لاعہ عمل کے حوالے سے یہ تاریخوں کے معاملے بھی چھوٹا ہے یہ چھوٹا اختلاف ہے مقاصد بڑے ہیں اختلاف چھوٹی ہیں پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے ذرے ٹھیک ہے اور یہ مجھے یقین ہے کہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی قیادت مل کر ان چھوٹے چھوٹے اختلافات پر قابو پاک قابو پالے گی ہم انشاءاللہ مل کر برائی مولانا صاحب کے پاس ہمارے لئے بڑے قابل اعترام ہیں مفتی محمود صاحب کے فرزند ہیں اور آپ کے ساتھ اس تحریک میں بڑے بڑے نام ہیں خان عبدالصمت خان کا فرزند محمود خان آپ کے ساتھ ہے غوث بخش بزنجو کی فیملی آپ کے ساتھ ہے آپ تو میرا حاصل بزنجو مرہوم اللہ ان کو جن فردوس پر جگاتہ پر اب وہ نہیں ہیں غفار خان کی فیملی آپ کے ساتھ ہے پھر نواز شریف تو کرے نا کچھ شاہدہ اختر علی صاحبہ بس کر دے نا 23 مارچ سے پہلے کریں مقادے کام انہوں نے 126 دن درنا دیا یہ پانچ دن بھی نہیں سائے سکیں گے یہ ہمیں بھی پتہ ہے گو ایڈ پلیز نہیں انشاءاللہ دیکھیں ہماری مثال تو آپ کے سامنے ہیں ہمیشہ تحریکیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ لہرے کچھ مسئلہات کے طور پر ڈم ہو جاتی ہیں لیکن ختم نہیں ہوتی ہمارا ازادی مارچ آپ نے دیکھا پیک پہ تھا سب کو پتہ ہے اور اب آنے والے وقت میں انشاءاللہ بس ایک ہی دکھا رہ گیا ہے جو دیوار جو ہے وہ گرنے والی ہے ہم استقامت کے ساتھ آ رہے ہیں مسئلہت بعض اوقات پارٹیوں میں ہو جاتی ہے لیکن جس طرح چیما صاحب نے کہا میں اس کو سیکنڈ کروں گی کہ سب کا مقصد ایک ہی ہے اس حکومت کے خلاف کہ اس نائل حکومت کو اب چلے جانا چاہیے اس کو باگنا پڑے گا ان کو جگہ بھی نہیں ملے گی چھپنے کی یہ پتہ نہیں کس خیام خیالی میں ہے کہ یہ عوام ابھی بھی ان کے ساتھ ہے عوام بالکل ان کے ساتھ نہیں ہے اور ایک بات کہ ہمارے جو مولانا فضل الرامان صاحب نے کہی تھی ان کا ویجن ہے اور اگر یاد ہو عوام کو آپ کو بھی یاد ہوگا کہ یہ حکومت جو ہے باقاعدہ ایک منطوبے کے تحت ان کو لائے گیا ہے ان کو تھمار دیا گیا ہے ایک ون ٹو ٹری کہ یہ یہ آئیٹمز ہیں اس کو ٹک مارک کرتے رہے ابھی اگر آپ دیکھیں آج کی بات میں کہوں سینٹ میں صدارتی الیکشن صدارتی انتخاب صدارتی طرزی حکومت یہ نعرہ اب تہاں سے بلند ہونا شروع ہوا ہے یہ ایک منصوبے کے تحت آئے ہوئے اور کل میں دیکھ رہی تھی کہ انتشاہ فرمان جو گورنر ہے کپک کے اس قدر میں سمجھتی ہوں کہ غیر آئینی غیر جمہوری بات انہوں نے کی ہے ایک ذمہ دار منصوب پہ ہوتے ہوئے کہ صدارتی طرزی حکومت ہونا چاہیے پارلیمانی طرزی حکومت جو ہے اس میں کرپشن بڑھتی ہے اس میں بارگیننگ ہوتی ہے بلیک میلنگ ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ ان کی باتوں سے یہ ہو رہا تھا اندازہ کہ ان کو پڑھایا گیا ہے سبق اور ان کی جو اپنی پارلیمانی طرزی حکومت جتنی بھی ناہلیت تھی وہ سامنے کھل کے بیان کر رہے ہیں شاہدہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ 23 مارچ کو آپ لوگوں کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے 23 مارچ کو ہونا یہ ہے کہ افواج پاکستان طاقت کا بھرپور مظاہرہ کرتی ہے اور ہمارے لئے بڑا یہ اہم دن ہے جی ٹی روڈ بلاک ہوتے ہیں پھر آپ لوگ یہ کہیں گے کہ روڈ بلاک ہونے کی وجہ سے ہم نہیں آئے تو اس وجہ سے یہ معاملہ کیونکہ آپ لوگ بھی آخری سال میں ان کو شہادت کا درجہ نہیں دینا چاہتے ہیں سیاسی شہادت کا پہ سائن کیا تھا اس میں پانچ پانچ سالہ آئینی مدد پوری کرنے کی پیپلز پارٹی اور نونلی کے درمیان ایک معاہدہ موجود ہے اور آپ کو پتہ ہے اس کو بڑا مقدس درجہ دیتے ہیں یہ وہ معاہدہ ان کے اپنی جگہ پہ ہو گئے لیکن آپ دیکھیں کہ 23 مارچ کا ہمارے مولانا صاحب نے جو کہا ہے کہ وہ تو تقریباً زہر تک ہوتا ہے ہم زہر کے بعد پہنچنا شروع ہوں گے انشاءاللہ ہم اپنے علاقوں سے نکلیں گے افواج پاکستان کا ہمیں اتنی ہی قدر ہے فخر ہے ہمیں فورس پہ لیکن جب کبھی بھی انفرادیت نے اجتماعیت پہ رالب آنے کی کوشش کی ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ جو بھی مارش اللہ میں آیا چاہے مشرف ہو چاہے یہیہ ہو چاہے ایوب ہو چاہے ابھی عمران خان ہو وہی شکل ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ پارلیمانی نظام کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں اور عوام جو ہے ان کے ہاتھوں رو رہے ہیں یہ اپنا منصوبہ پائے تکمیل تک پہنچانا چاہ رہے ہیں یہ کسی عوام کے لیے نہیں آئے میں شاہدہ صاحبہ میں چاہوں گا کہ ایک ایک منٹ اپنے دیگر جو معزیز مہمان ہیں ان کو بھی دینا چاہتا ہوں ون ون منٹ آپ لوگ کے پاس ہے میرا کوئی سوال نہیں ہے جو رسپانڈ کرنا چاہتے ہیں جو کہنا چاہتے ہیں شاہدہ صاحبہ نے جو بات کی یا ان کو کوئی رسپانڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں میری بہت اچھی بہنے جی شاہدہ صاحبہ اور ان کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلق آدمی ہیں لیکن سیاست اپنی جگہ پہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ جس وقت کہتے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے کر دیں نا آپ لوگ کریں نا بندے نکالیں نا آپ لوگ آپ لوگ اس سے بندے نکلتے نہیں ہیں اور جس وقت نہیں دیکھیں ایک بات ہے نا ہم نے تو ایک سو چھبیس دن دھرنا دیا اور لوگوں نے دیکھا لوگوں نے دیکھا ایک منتے شاہدہ پلیز ایک منتے دیکھیں جس وقت ہم اپوزیشن میں تھے ہماری صرف ایک جماعت کی پی ٹی آئے اور وہ نکلی اور لوگوں کو نکالا اور ایک سو چھبیس دن دھرنا دیا آپ سارے گارہ کی کیارہ ساتھ جماعتیں ملنے کے باب آپ لوگ ہمارا کچھ نہیں بجار سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ خان کے ساتھ اور انشاءاللہ تعالیٰ پانچ سال پہ کمن کریں گے اور اگلے پانچ سال پہ ملے گے انشاءاللہ اگلے پانچ سال پہ ملے گے انشاءاللہ اس حکومت کے ڈائیو پہ ملے گے اس حکومت کے جو بم گرائے انہوں نے یہ گرانی کے یہ بے رزگاری کے مہنگائی کے اس سے تنگ آئے ہوئے عوام جو ہیں ان کا شدید غم و غصہ نظر آتا ہے اس پی ٹی حکومت کے بارے میں اس کے بارے میں بہت غیر پارلیمانی زبان وہ استعمال کر رہے ہیں شدید غصے میں اور مجھے انصاف نظر آ رہا ہے کہ آئندہ الیکشن میں عوام نے غصے کا اظہار اپنے ووٹ کے ذریعے کرنا ہے اور پی ٹی ای کو انہوں نے نشانی برد بنا کر رہا ہے یہ تو عوام نسار صاحب میں کہہ رہی ہوں بلدی آپ پہ کون سی ملے گا کون سی ملے گا کون سی ملے گا کون سی ملے گا بس آپ کے لئے بھی دھائی ہے میرے لئے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو کنکلوڈ کرنا عزمہ ریاض جدون صاحبہ بہت شکریہ ڈاکٹر نسار چیما صاحب ہمارے صاحب موجود تھے آغا حسن بروچ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا اور شاہدہ اختر علی صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ آپ تمام معزز مہمانوں کا بہت شکریہ تمام گفتگو آپ نے سنی مجھے کنکلوڈزن کی طرف جانے کی ضرورت نہیں آپ سب سمجھتے ہیں بہتر انداز سے سمجھتے ہیں میرے کیا سوالاتے ہیں اور جواب مجھے کیا ملے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی